جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا ستوشی کے جو پروجیکٹس جو ہے یہاں پہ ورک کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ کچھ نیو پروجیکٹس جو ہے وہ آ چکے ہیں تو ان کے اوپر آپ نے ورک کیسے کرنا ہے جو آپ کر رہے تھے ان کا کیا بنے گا وہ کب لانچ ہوں گے تو ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو کے اندر آپ کا بھائی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرے گا تو آپ نے ابھی تک بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا صرف جوائن نہیں کرنا اس میں ایکٹیو بھی رہنا ہے تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ کا پتہ ہو اگر آپ ہر اپ ڈیٹ پہ نظر رکھیں گے ہر وائس یا آنے والا میسج آپ سین کریں گے دیکھیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ میرا فائدہ نہیں ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اور آنے والے وقت میں آپ جو ہے مہینے دو مہینے بعد اپنے ٹیم جو ہے وہ بنا لیں گے تاکہ آپ کو وہاں سے جو ہے آپ کے ٹیم سے جو ہے فائدہ ہو سو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ تو دیکھیں کہ میرے پاس جو اسٹم تین جو ایرڈروپس ہیں وہ ورک کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے سیٹیو ہے اس کے بعد جو ہے ہیون والا ہے اس کے بعد آکا والا جو ہے وہ ہے آکا آکا اسے بولتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ نام لکھ ہے اے ڈبل کے اے آکا ٹھیک ہے تو یہ تین جو ہے میرے پاس پروجیکٹ جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں آپ کو کیسے ملیں گے آپ نے جو ہے ان پہ کیسے ورک کرنا ہے بھائی کوئی بھی بندہ میس نہ کریں یہ وہ پروجیکٹ ہے جس نے جو ہے ایک ٹوکن کے چھے ڈالر دیئے تھے ستوشی کا ٹھیک ہے جس کا نام کور تھا کور ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے لانچ ہوا تھا بٹ ہم جو ہے لیٹ اس میں انوال ہوئے تھے تو ہم جو ہے اسے پہلے میس کر رہے تھے تو بٹ پرافٹ ہو گیا تھا ایک ٹوکن چھے ڈالر میں ہم نے سیل بھی کیا تھا یہاں پر پروجیکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ پروجیکٹ جو بھی جو پروجیکٹ دے رہا ہے وہ اוא�竹ک ہے اور پرافٹ بھی دے رہا ہے یہاں پر ریسینٹلی جو ہے ایک پروجیکٹ تھا بی ڈبلیو بی والا یہ میں آپ کو دکھا تھو اس نے بھی اچھا خاصا جو ہے لوگوں کو پرافٹ دیا تھا جن لوگوں نے یہاں پر جو ہے اچھا خاصا جو ہے ورک کیا تھا بی ڈبلیو یہ ایڈگیڈ کے اندر اس نے اچھا خاصا پرافٹ دیا تھا فیلحال جو ایک اور آپ کے پاس ائر ڈروپ آ چکا ہے ایکا بولیں یا آکا بولیں جو بھی آپ کو سمجھ ہے وہ آپ جو اس کو بول دیں تو اس کو آپ نے جوائن کر لینا ہے کیا کرنا ہے یہاں پہ ائر ڈروپ کے اوپر آپ کا کلک ہوگا اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ائر ڈروپ کے اوپر سوری پروجیکٹ کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو یہ نظر آ جائے گا یہیں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ کو اوپر نظر آ رہے ایکزٹ ائر ڈروپ آپ کو اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا میں اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے لیے ایزی میں نے کر دیا تو بے شک میرے پہلے والے ٹوکن ویسٹ ہو جائے نو ایشو بھٹا آپ کو تو میں سمجھاؤں گا اس کے اوپر آپ نے کلک کیا یہاں پہ کلوز کیا یہ میرا اس میں ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور چلا ہوا ہے یہ بھی میں نے آپ کو گروپ کے اندر بتا دیا تھا کہ اسے جوائن کر لیں تاکہ آپ جوہے اس میں جو کچھ آپ کے ٹوکن ہے وہ بھی آپ کلکٹ کر سکے تاکہ آپ کو جوہے فائدہ ہو اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ آتا ہے جو کہ سی ٹی او کے نام سے ہے تو یہ بھی کافی جوہے پرانا چلا ہوا ہے اس کی اینڈنگ ڈیٹ جوہے وہ گیارہ طریق ہے تو اسی مہینے کی گیارہ چار پانچ دن کے بعد جوہے اس کی تو اینڈ ہو جائے گی اس کی لسٹنگ کی اناؤنشمنٹ بھی انشاءاللہ گیارہ طریق کو میں گروپ کے اندر کر دوں گا تو وہ آپ نے جوہے لازمی اپڈیٹ دیکھنی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گروپ کے اندر ایکٹیو رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے اب اس کے بعد ہیون کا ائرڈروپ ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جوہے لسٹ ہو جائے گا یہ کب ہوگا یہ اٹھائیس طریق کو جوہے لسٹ ہوگا اسی مہینے کی اٹھائیس طریق کو اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے آپ مس نہ کریں ہر چوبیس گھنڈے کے بعد آپ نے جوہے اس کی اوپر ورک کرنا ہوتا ہے اکاؤنٹ کیسے بنے گا ستوشی کی اے پی کے آپ نے گوگل میں جا کے جوہے گوگل سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے فیس ویریفیکیشن کرنی ہے پھر آپ نے ائرڈروپ کی اوپر کلک کر کے تو میں بتا دیتوں تو اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہے دوستو دسویں مہینے کی چھبیس طریق جوہے دسمبر سے پہلے پہلے اس کی جوہے لانچنگ ہو جائے گی اگر آپ اس کی اوپر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پلے سٹور کو چھوڑ کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کروم سے کروم سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے جوہے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا فیس ویریفیکیشن کا اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ریجسٹر کریں گے ای میل ڈالیں گے پاسورڈ ڈالیں گے سیمپل اس کے بعد آپ کو اوٹی پی آئے گا ای میل کی اوپر پھر آپ نے جوہے لاؤگ ان کرنا ہے اسے لاؤگ ان کرنے کے بعد فیس ویریفیکیشن کریں گے وہ کرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اکاؤنٹ بننے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی مائننگ کرنی ہے مائننگ کیسے کریں گے یہاں پہ ایڈ پروجیکٹ کیوں پر آپ نے کلک کر دینا اور یہ سارے پروجیکٹ ایڈ کر لینے جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا باقی لسٹنگ کی اناؤنسمنٹ باقی ہر چیز جو ہے آپ کا بھائی ٹائم پر شیئر کرے گا چند دن بچے ہوئے تو جو ہی اناؤنسمنٹ آتی ہے میں شیئر کروں گا اس کو لازمی جو ہے جوائن کریں ورک کریں سو تھیکس فرو واشنگ